سردیوں کی دھوپ میں سڑک کنارے لوگ بڑے شوخ سے مالٹے کھاتے ہیں لیکن مالٹے کا چھلکہ پھیک دیتے ہیں مالٹے کے ساتھ اس کا چھلکہ بھی فائدہ مند ہے لیکن لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں خانپور سے دیکھئے عابد علی کے ریپورٹ مالٹے جتنے چاہیں کھائیں لیکن چھلکے ٹوکری میں پھینکیں صفائی پسند اور سمجھدار دکاندار مالٹوں کے چھلکوں کے لیے ٹوکری کا رکھتے ہیں خاص احتمام کیونکہ یہ کچھرا نہیں بڑے کام کی چیز ہے یہ چھلکے پھر بن جاتے ہیں کئی لوگوں کا روزگار ان چھلکوں سے مارملیٹ اور مربع نارنجی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ بنتا ہے بیوٹی ٹپس کے لیے اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے سکھا کے بھی ویسے بھی چہرے کے داگ دھبے وغیرہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں مالٹا کھاتے ہیں چھلکہ اس کا پھیک دیتے ہیں جو ایک انڈرسٹری لگ سکتی ہے اس کے ساتھ دسمبر سے فربری تک یہاں پیدا ہونے والے مالٹے کے چھلکوں سے مفید مصنوعات کی چوٹی سنتیں لگا دی جائیں تو مقامی سطح پر روزگار اور خوشحالی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ عابد علی سما خانپور